اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں بنا رہی ہوں آج بہت ہی مزیدار سی بلیک چکن کری تو چلیں آپ کے ساتھ میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی بنائیں اور انجائے کریں سب سے پہلے لی ہے میں نے پتی لی اس میں لے لیا ہے ایک کپ دیسی گھی ایک بڑے سائز کی پیاز باریک کاٹ کے اس میں شامل کر لی ہے ایک سے دو منٹ پیاز کو بھوننے کے بعد دو ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے میرے پاس فریز کیا ہوا تھا تو میں نے وہ ہی شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش استعمال کر لیں پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد پیاز کو گھی سے نکال لوں گے اور اسی گھی میں جس میں ہم نے پیاز فرائی کیا ہے چکن شامل کروں گے ایک کلو چکن لی ہے میں نے آپ چاہیں تو بون لیس چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن کو گھی کے ساتھ اچھی طرح دو سے تین منٹ تیز آنچ پہ بھون لیں گے جتنی دیر میں چکن بھونتی جو ہم نے پیاز براؤن کیا تھا اسی میں شامل کریں گے دو بڑے سائز کے ٹیماتر اور اس کے بعد ہم اس پیاز اور ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیں گے اچھا موسٹلی بلیک چکن بلیک پیپر چکن جو بنتی ہے اس میں ٹیماتر استعمال نہیں ہوتے لیکن میں اس میں ٹیماتر کا استعمال بھی کر رہی ہوں تو چکن کو میں نے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر بھی چیج ہو گیا ہے اور اس میں جو پانی وغیرہ تھا جتنا بھی موسٹل تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی مسالے اس میں ڈال لوں گی میں نمک اور نمک ہمیشہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی شامل کیا کریں ون ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر اور ون ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر صرف یہ تین مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے مسالے کے ساتھ چکن کو پھر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کروں گے اور جب مسالہ فرائی ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال لوں گی دو فریش لیمن کا جوس اور اگر آپ ٹیبل سپون میں ڈال رہے ہیں تو دو ٹیبل سپون لیمن جوس لیمن جوس شامل کرنے کے بعد جو پیاز اور ٹیماتر پیسٹ بنایا تھا وہ بھی شامل کر کے چکن کو بھون لیں گے اور چکن کو اتنی دیر بھوننا ہے کہ ٹیماتر اور پیاز کا جو پیسٹ ہے وہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور چکن کے اوپر اس کا گھی آنا شروع ہو جائے تو میں نے چکن کو بھون لیا ہے مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے آپ کو اس کے اوپر صحیح سے گھی دیرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ دہی جس کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور دہی شامل کرنے کے بعد چکن کو ایک بار میں مکس کروں گی اور مکس کر کے اس چکن کو میں ڈھک کے ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ گل جائے اور اس میں پانی ہمیں ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوگی اسی دہی کے پانی میں چکن بہت اچھا سا گل جائے گا تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم سالن کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ الحمدللہ ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بھی ایک بار مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل ٹچ دکھاتی ہوں سالن میرا بلکل تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا اب میں چولہ بند کر دوں گی تو تھوڑی دیر میں گھی کا سارا جو سالن کا سارا گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی کالی میرچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے دل کا رہا ہے بندہ اس کو ابھی سے کھا لے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے دیں اجازت اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ